ویلی آف آکس آمو کی ویلی ہے آمو دریائے آمو جو تھا ہے نا جسے کہتے ہیں اور ادھر کون سی ہے انڈس ویلی ہے ٹھیک بس یہ ہندو کش ہے آٹھ سو کلومیٹر دور آٹھ سو کلومیٹر کی یہ مانٹین رینج ہے بس اتنی افجیکٹیو سفشینٹ ہے ٹھیک ہے چاہیں اگلی بات جب الیکزینڈر یہاں پہ آیا سکندر آزم تو اس کی لڑائی ایک لوکل سے ہوئی اس کا نام تھا راجہ پورس لکھ لیں راجہ پورس اب آم میں سے کوئی ضرور منڈی بہاودین سے ہوگا تو وہ بتائیں کہ منڈی بہاودین کے ساتھ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے چلیاں والی تو اس کی لڑائی پریسائزلی سائرہ اختر کہاں پہ ہوئی تھی چلیاں والی میں شاہ باش اس کا نام کیا تھا راجہ پورس اس کا نام کیا تھا راجہ پورس تو وہ جگہ آج بھی ہے آپ میں سے کوئی منڈی سے ہوگا تو یہ ان کی لڑائی راجہ پورس سے ہوئی تھی اب اگر آپ کو ابجیکٹیو آج ہے کہ الیکزینڈر کی لڑائی کہاں سے ہوئی تھی سائرہ اختر کے گاؤں میں ہوئی تھی چلیاں والی میں ٹھیک ہے نا مونگ کے نزدیک ہے ویری گوڈ بسمہ کو بھی پتا ہے صاحبہ تہرہ سرور کو بھی پتا ہے ٹبہ مونگ رسول کے قریب سے وہ ہے ویری گوڈ شاہ بھیک ہے سائرہ اختر سے اگر ابجیکٹیو آئے کہ الیکزینڈر اور راجہ پورس کی لڑائی کہاں ہوئی تھی تو یہ نہیں لکھنا میرے گھر کے ساتھ تو آپ نے لکھنا ہے چلیاں والی منڈی بات ہوتی سائرہ اختر سمجھا گی نا تو آپ کے گھر کے ساتھ تو ہوئی تھی تو پھر باکیوں کا کیا بنے گا عروسہ بخاری ہے عبدالجبار شاہ بھائی نور کو بتیں سمجھا گی ہے ٹھیک ہے شاہ بھائی سائرہ اختر آپ کے گھر کے ساتھ صرف الیکزینڈر کے لڑائی نہیں ہوئی تھی اور بہت سے لڑائیاں ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے نا خیر دوبارہ سنیں نور الیکزینڈر نے اٹیک کیا تو الیکزینڈر بھی کوئی ہندو کش کو کراس کر کے آیا اور کس راستے سے آتے تھے خیبر پاس سے یاد رکھنا ہے جتنے بھی انویڈر ہیں موسلی خیبر پاس کے راستے سے آتے تھے عبداللہ نے سوال پوچھا کہ سر وہ تو ادھر رہتے تھے یہاں سے کیسے آتے تھے تو ادھر سے راستہ ہی نہیں تھا ادھر ہی سے آتے تھے ٹھیک ہے نا خیبر پاس کے راستے سے آتے تھے تو یہاں اس کے لڑائی کس کے ساتھ ہوئی سائرہ راجہ پورس کے ساتھ الیکزینڈر کون تھا غوثیہ نے سوال پوچھا ویری گوڑ شاہ باش الیکزینڈر سکندر آزم کو کہتے ہیں الیکزینڈر گریک تھا الیکزینڈر کسے کہتے ہیں گریک گریک کسے کہتے ہیں یونانی وہ سیاں بچے الیکزینڈر آپ نے سنایا نا باکریٹیز بکرات اس کا شگر تھا سکرات سکرات اس کا شگر تھا پلیٹو سوری پلیٹو کا شگر تھا سوکریٹیز سکرات پلیٹو افلاتون کو کہتے ہیں اس کا شگر تھا الیکزینڈر سکندر آزم یہ گریک میں رہتے تھے یونان میں رہتے تھے تو الیکزینڈر کا ایک استاد تھا اس کا نام تھا ڈیوجنیز دیوجانس کلبی یہ کہ غوثیہ غور سے سننی ہے جب سکندر اعظم دنیا فتح کر کے آیا نا تو اس کا استاد کے پاس گیا تو وہ کوئی بیٹھ کے دھوب میں حساب کتاب کر رہا تھا جومیٹری کے سالو کر رہا تھا مسئلے تو اس نے کہا کہ استاد جی میں دنیا فتح کر رہا ہوں کیا چاہیے تو ڈیوجنیز دیوجانس کلبی نے بڑے مزے سے جواب دیا کہ الیکزنڈر لیو دی سن فار می میرے لئے تھوڑی سی دھوب چھوڑ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے تم آگے سے ہٹو مجھے سردی لگ رہی ٹھیک ہے نا تو ویری گوڈ شاہب آش کیسے بادشاہ لوگ تھے عبداللہ بچے عروسہ بخاری اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے تم دنیا فتح کر کے آ دو لیو دی سن فار می یہ میرا سورج چھوڑ دو آگے سے ہٹو دھوب آنے دو بس ٹھیک ہے نا چلو اگلی بات واپس کلاس میں ہم آتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں گریک انویجن کب ہوئی تین سو چھب بیس قبل مسیح میں تری ٹوینٹی سکس بی فور کرسٹ ٹھیک یاد رکھنا ہے الیکزنڈر کی آرمی تھی وہ ایشیا مائنر کو کہلاتا تھا اس وقت سب کانٹیننٹ کا پرانا کاب کیا ہوتا ہے ایشیا مائنر یہ جو آج کل کا پنجاب ہے یہاں پہ الیکزنڈر فارڈ جیلم کے کنارے منڈی بہاو دین چلیاں والی ٹھیک ہے دیس فرنٹس اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب الیکزنڈر آیا تو اس کی فوج میں میوٹنی ہو گئی کہ موسم بڑا سخت تھا اس کی فوج نے کہا کہ ہم راجہ پورس سے تو لڑ سکتے ہیں موسم سے نہیں لڑ سکتے تو اگر آپ کو ابجیکٹیو آئے کہ الیکزنڈر کی فورس میں میوٹنی کیوں ہوئی تو آپ کیا لکھیں گے ہارش ویہدر کی وجہ سے کہ ویہدر ہارش سے اس نے کہا ہم نہیں لڑتے ہیں ہارش ویہدر کی وجہ سے ٹھیک یہ اکثر ابجیکٹیو آ جاتی ہے کہ کیوں میوٹنی ہوگی تھی اتنی سخت گرمی تھی کہ الیکزنڈر کے فوج کے جو گھوڑے تھے انہوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دی جانور وہ پتھر چاٹتا ہے جس میں سالٹ ہوتا ہے نمک ہوتا ہے تو یہ جو نمک کی کھیورا کی کان ہے کہتے ہیں کہ الیکزنڈر کی گھوڑے انہیں چاٹتے چاٹتے وہاں دیکھا تو سارے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کیا ہے ایک نمک کے زخیرہ ہوگا تو دیس وازدی تھی چلو اگلی چیز جو سب سے اہم ہے الیکزنڈر کا گھوڑے کا نام تھا فیلس کیا نام تھا فیلس اس نے اس کے نام پہ شہر بسایا سائرہ کو پتا ہوگا پھالیا کونسا شہر بسایا پھالیا پھالیا الیکزنڈر کے گھوڑے کا نام تھا پھالیا کیا تھا الیکزنڈر کے گھوڑے کا نام تھا چلو اب دیور فرنڈز کیا ہوتا ہے کہ آگے چلتے ہیں یہ ابجیکٹیو نہیں آتی تو کوئی اگر پوچھ لے کہ الیکزنڈر بنت ریاض بسلا بچے برکت اللہ الیکزنڈر کہاں دفن ہے عزرہ خان بشرا الیکزنڈر کہاں برید ہے الیکزنڈر کہاں دفن ہوا ہے جیلم میں نہیں ہے اسے یہاں سے لے گئے تھے الیکزنڈر یہاں سے آگے ملتان گیا تھا ٹھیک ہے کسا بچے ملتان میں الیکزنڈر کی لڑائی ہوئی کہتے ہیں کہ یہ وہاں زخمی ہوا تو پوت ہوا جب تو پہلے ہی واس برید ان غزہ ٹھیک ہے پھر اس کو وہاں سے لے گئے الیکزنڈریا سکندریہ سکندریہ آج کل کہاں پہ ہے ہی جیبٹ میں ٹھیک ہے چلو خیر الیکزنڈر is برید ان الیکزنڈریا اب ڈیوشنڈز کیا ہوا الیکزنڈر کے بعد اب ترتیب سے چلتے آئیں پہلے پہلے ہم نے کیا پڑھا لائف کیسے شروع ہوئی ایگری کلچر کیسے شروع ہوئی سیولیزیشن کیسے شروع ہوئی پھر پڑھا کہ سب سے پہلے ویداز کیسے لکھیں گئیں پھر پڑھا آریین اٹیک کیسے ہوا پھر پڑھا گریک اٹیک کیسے ہوا ٹھیک ہوگا اب گریک اٹیک کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو انڈیجنس گورنمنٹ تھی وہ بنی that was بیچندرہ گپتہ موریا ہندوستان کے لوگوں نے یہاں پہ حکومت بنائی اور اسے کہتے تھے موریا امپائر کیا کہتے تھے موریا امپائر یہ امپائر جو تھی یہ بہت بڑی امپائر تھی یہ امپائر بہت بڑی تھی یہ وہ ٹائم تھا جب یہاں پہ کوتلا چانکیا آیا اور یہ چانکیا نے کتاب لکھی تھی ارت شاستر ٹھیک ہے نا اب کوتلا چانکیا کوتلا چانکیا آپ نے جو پڑھا اس کی کتاب کیا نام تھا ارت شاسترہ ٹھیک ہے نا ارت شاسترہ ویری گوڈ یہ جو چانکیا تھا یہ ایڈوائزر تھا کس کا چندرہ گپتا موریا تھا پلٹیکل سائنس والے اکثر اس کتاب کو ابجیکٹیو آتی ہے پڑھتے ہیں سارا ٹھیک اب آگے چلتے ہیں یہی چندرہ گپتا موریا کا دور تھا کہ جس میں یہ جو سلک روڈ ٹرانس میشن ہے یہ جو سی پیک جسے کہتے ہیں یہ بنا اس وقت سلک روڈ ٹرانس میشن بنی تو اگر آپ سے اپجیکٹیو آ جائے کہ سلک روڈ ٹرانس میشن کب بنی تو کیا بتائیں گے چندرہ گپتا موریا کے دور اب موریا کے بعد یہاں پہ ہنز کا اٹیک ہوا ہنز نے آ کے یہ جو موریا کی چھوٹی 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 سلطنتیں تھیں چندرہ گپتا موریا اشوکاز یہ ختم کرتی اور اس وقت چھوٹی 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 سٹیٹس بن گئیں کوئی سینٹرل گورنمنٹ موجود نہیں تھی تو اس وقت عرب نے اٹیک کیا اور عرب اٹیک با ان دی لیڈرشیپ آف بن قاس اس سے آگے آپ کو ہسٹری آتی ہے تو آپ آسانی سے سیکھ سکیں گے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں اور بتائیں کہ یہاں تک ہم کیسے پہنچیں تو کیا کیا بتاتے رہیں گے نوٹس پہ ریلائے نہیں کرنا صرف بتانا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ جائیں ان سارے اس پہ کرنالوجیکلی غلطی نہیں کرنی پھر چھوٹی چھوٹی ابجیکٹی بتائیں میسیج میں لکھتے جائیں پری ہسٹورک پیریڈ ہم نے پڑھا شاباش میں آپ کو ریویزن کراتا ہوں پری ہسٹورک پیریڈ میں ہم نے کیا پڑھا لائف ایگری کلچر انڈس ویلی سیویلیزیشن پھر پڑھا کہ کون سے دریا کے کنارے کون سی سیویلیزیشن تھی ٹھیک ہے پھر پڑھا کہ اس سیویلیزیشن میں رہنے والے درابڑ تھے پھر پڑھا کہ یہاں پہ ویداز لکھی گئیں چار ویداز تھی پھر یہاں پہ کیا ہوا اٹیک ہوئے سب سے پہلے کس کا اٹیک ہوا آرینز کا اس کے بعد کس کا اٹیک ہوا گریگ کا اس کے کچھ چاند ابجیکٹیف پڑھیں آرین اور گریگ کس راستے سے آتے تھے ہندو کش کے راستے سے پھر ہم نے کیا پڑھا کہ اس خطے کے لوگوں نے مل کر اپنی حکومت بنائی اسے کیا کہتے ہیں موریا امپائر چندرہ گپتہ موریا اشوکہ یہ سارے ان کے بادشاہ تھے یہی وہ دور تھا جب یہاں پہ چانکیا نے کتاب لکھی تھی ارتشاستر ٹھیک یہی وہ دور تھا جب یہاں سیلک روٹ ٹرانسومیشن بنی یہ جو آج کل کا موڈرن سی پیک ٹھیک ہے براڈر سی بات یاد رہے گی جب آپ کو براڈر بات یاد رہتی ہے تو پھر اس سے ریلیٹڈ ایک دو ابجیکٹیو آپ پڑھتے ہیں سمجھے آگے نا اس سے ریلیٹڈ پھر ایک ایک دو دو چھوٹی چھوٹی ابجیکٹیو پڑھ سکتے ہیں تو جب انڈیجنس گورنمنٹ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ گئی چندرہ گپتہ موریا شوکہ کی اور سنٹرل گورنمنٹ ختم ہو گئی تو پھر کس نے ریٹ کیا سب کونٹیننٹ پر عرب اور یہ کونش یئر میں تھا سیمن ٹویل میں ٹھیک چلیں اب جتنے سوال ہیں یہاں تک وہ پوچھ لیں پھر ہم اگلا پارٹ پڑھتے ہیں چلو شاباش پھر ہم جو ہے نا ارلی دراوڑیان کہاں سے آئے تھے عبداللہ میں پڑھا رہا ہوں نا اٹھارہ لاکھ سال پہلے ہومو ایرکٹس یہاں رہتا تھا چھوکہ نا وہ ترقی کرتا 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 لیے دراوڑے لوگ تھے انڈس ویلی سیولیزیشن میں رہتے تھے انڈین تھے آج کل بھی موجود ہیں بروہیز پیپل آز پری نومنیلٹی دراوڑ شاباش سات سو بارہ محمد بن قاسم کہی رہا ہے سبہ تشنیم ہوتی ہیں سلمان رینج سیپریٹ کرتی ہیں افغانستان کو پاکستان سلک روٹ شہرائے ریشم یہ جو موڈرن سی پیک ہے ٹھیک ہے نا اس کو سلک روٹ کہتے ہیں نا یہ اس دور میں بنی تھی چندرہ گفتہ مولیہ کے دور موریہ امپائر ڈاکٹر صاحب انڈیجنس گورنمنٹ تھی جو انہوں نے بنائی ہندوستانیوں نے جو ہندو جسے ہم کہتے ہیں نا ان کی جو تھی پہلے دیکھنا ان پہ اٹیک ہوتے رہے ان پہ جو باہر سے لوگ آتے رہے کبھی الیکزینڈر آ گیا کبھی آرینز آ گیا تو انہوں نے اپنی حکومت کون سی بنائی تھی یہ والی موریہ امپائر تھی ویری گوڈ شاہب آس ارسلان بچے احسن عارف بچے ایشیا مائنر سب کانٹیننٹ یہ سارے ایک ہی پارٹ تھے ساؤتھ ہیست ایشیا ایک ہی پارٹ تھا دیکھیں ہم اپنی ہسٹری پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے پہلا انسان یورپ میں آیا لیکن ہم اپنی بات پڑھ رہے ہیں دیکھیں فیضہ بچے دراویڈینز نے حکومت نہیں بنائی وہ تو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے اہستہ 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 ڈیولپ کر رہے تھے شاہباش انیک ملک نے کہا الیکزینڈر کتنے دور میں رہا دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا کہ فائیو ٹوینٹی سیکس میں آیا اور چار سال بعد اس کے فائیو تھرٹی میں آیا اور چار سال بعد وہ چلا گئے صرف چار سال رہا اس نے یہاں رول کیا ہی نہیں ماریا کہتی ہیں سر بی سی اور ای ڈی میں ڈیفرنس بتائیں سنیں بی سی کا مطلب ہے بی فور کریسٹ آج دو ہزار اکیس ہے یہ ہم کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈ ڈومینی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو ہزار اکیس سال گزر چکے ہیں ان سے پہلے اگر ہزار سال ہوں تو ان کو ہم کیا لکھیں گے ون تھاؤزنڈ بی سی بی فور کریسٹ ون تھاؤزنڈ بی سی کا کیا مطلب ہے کہ آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں تین ہزار اکیس سال ٹھیک ہے تین ہزار اکیس سال الیکزنڈر کے ہاس کا نام پھالیا تھا فیلس تھا یہ ابجیکٹیو نہیں آئی ہے تو آپ کو بیسے ہی بتایا نماز پڑھنی ہے تو پانچ سات منٹ میں نماز پڑھ کے آ جائیں پھر ہم اگلا ٹاپک شروع کر دیں گے اس سے آگے چلیں گے شروع کر